بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلیکم بیک ٹو کرین چوبز امید کروں کہ آپ تمام دوست خیرفی سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں سو دوسو پنچاب میں جو ہے وہ ریسکیوب ون ون ٹو ٹو کی نئی جو ویکنسیز ہیں ان کے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے بہت زبردست چوبز ہیں جو کہ ہر تحصیل جسٹرک وائزن کے دسٹریبوشن جو بکی گئی ہے سو آج کی سوریو میں میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاؤں گا کہ کس علاقے کے لیے کس سٹی کے لیے کس ڈسٹرک کے لیے کتنی ویکنسیز ہیں اس کے لئے مجھے بہت زیادہ کومنٹس یہی دیکھنے کو میرے تھے جن میں سے بہت زیادہ دوستوں کا یہی کوئسٹن آ رہے تھے کہ سر ریسکیوب ون ون ٹو ٹو میں کب ویکنسیز آئیں گی سو فائنلی ریسکیوب ون ون ٹو ٹو میں پی ٹی ایسین کے پاکستان ٹیسٹنگ سروس کی طرف سے ان جابز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے سو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو کمپلیٹ وارچ کر لیجئے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے مائن میں بہت زیادہ کویسٹنز آنے والے ہیں سو اسی لئے میں نے پہلے سے ہی اس ویڈیو میں تمام کویسٹنز کو بتانے کا جو ارادہ ہے وہ کیا ہے سو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ وارچ کرنا ہے تاکہ آپ کے جو جتنے بھی مائن میں کوئیسٹنز ہوں گے وہ اسی ویڈیو میں سولو ہو جائیں گے سو اگر آپ ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھو گے سو پھر میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کو ان کی جو تفصیلات ہیں وہ سمجھ میں آئے بات اس سے پہر آپ سے کی ویڈیو کو شروع کر لیتا ہے سب سے پہلے جو نیم آف پوسٹ ہے وہ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن ای ایم ٹی کی ویکنسیز ہیں سو بیسٹک پسکل جو وہ گیارہ ہے اس میں سب سے پہلے اس میں کوالفکیشن کے اگر بات کی جائے تو نرسنگ یعنی کہ آپ کے جو نرسنگ یا پیرامیڈیکل جپلومہ ہونا چاہیے کسی بھی ریکونائز انسٹیٹوٹ سے اور آپ کی جو ایچ لیمٹ ہے وہ بیس سے تیس سال ہونی چاہیے یہ پہلی ویکنسی ہے سو اس ویکنسی کے لیے جو بات کہلے تھے کہ کس علاقے کے لیے کسی ویکنسیز ہیں سب سے پہلے ڈسٹک اٹک کے لیے جو ہے وہ چودہ ویکنسیز ہیں ڈسٹک چکوال کے لیے بارہ ویکنسیز ہیں ڈسٹک گجرات کے لیے اٹھارہ ویکنسیز ہیں ڈسٹک جیلم کے لیے چودہ ویکنسیز ہیں ڈسٹک لاہور کے لیے سترہ ویکنسیز ہیں ڈسٹک راول پنڈی جس میں مری کوٹری ستیاں اور اس کے علاوہ کلر سیدہ بھی شامل ہیں سو اس میں 32 ویکنسیز ہیں اس کے بعد ڈسٹرک سیال کوٹ کے لیے چھے ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے فرینڈز اس کے بعد نمبر دو پر جو پوسٹیں ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں تو نمبر دو پر جو ہے وہ ریسکیو ڈرائیورز کی ویکنسیز ہے بیسک پر سکیل چار ہے اس کے لیے آپ کی جو کوالفیکیشن ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے وہ میٹرک رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ال ٹی وی یا ایچ ٹی وی لائسنس ہونا لازمی ہے اور جو ایچ لیمٹر وہ بیس سے تیسر رکھی گئی ہے سو اس میں سب سے پہلے ڈسٹرک اٹک کے لیے تیس ویکنسیز ہیں ڈسٹرک بہاولپور کے لیے سترہ ویکنسیز ہیں ڈسٹرک چکوال کے لیے دس ڈسٹرک چنیوٹ کے لیے تین ویکنسیز ہیں ڈسٹرک ڈیرہ غازی خان کے لیے ایک گجرانوالا کے لیے بارہ ڈسٹرک گجرات کے لیے انچاس اس کے علاوہ ڈسٹرک جیلم کے لیے پینتیس ویکنسیز ہیں ڈسٹرک خشاب کے لیے چار ڈسٹرک لاہور کے لیے تیس ڈسٹرک لودرہ کے لیے دو اس کے علاوہ منڈی بہاودین کے لیے بتیس ویکنسیز ہیں میہوالی کے لیے دو ناروال کے لیے بھی دو ویکنسیز ہیں اس کے بعد رحیم جارخان کے لیے دس ویکنسیز ہیں ڈسٹرک راجنپور کے لیے سولہ ویکنسیز ہیں راول پنڈی کے لیے انچاس ویکنڈسیز ہیں اس کے علاوہ سرگوتہ کے لیے جو ہے وہ چوبیس ویکنڈسیز ہیں شیخ پورا کے لیے تیتیس ویکنڈسیز ہیں اس کے بعد ڈسکسیال کوٹ کے لیے جو ہے وہ پچاس ویکنڈسیز ہیں سو اب بہت سار دوستوں کے معنی میں ایک یہ کوئیسٹین آئے گا کہ بھئی اس میں اپلائے کس طرح کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھاؤ ہاو ٹو اپلائے اور اس کے علاوہ ایک اور کوئیسٹین آئے گا کہ ہم اس کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائے کس طرح کرنا اور اس ایفیشل جو ایڈورٹائزمیٹ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کس طرح سے کرنا ہے سو فرنز آپ نے سب سے پہلے تو کرنا کیا ہے آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ہے اس ویب سائٹ کا لنکھ مل جائے گا ڈسکرپشن کا آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو کو جو ٹائٹل اس پر کلک کرو گئے تو نیچے ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی اس ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویب سائٹ کا لنکھ ملے گا آپ نے سیمپل اس لنکھ پر کلک کرنا ہے تو آپ ری ڈیریکٹ اس ویب سائٹ پر ہو جاؤ گی یہاں پہ پہلی پوسٹ آپ کو ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی اوپن ہوگی ٹھیک ہے سو میں ایک بار آپ کو جو ہے ہوم پر جا کر دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے کچھ طرح کا جو پیج اوپن ہوگا سو اس طرح کا پیج اوپن ہوگا اور آپ نے اس کو سیمپل تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے ایک جانب سکرول آنکھا لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے لیٹس جوپس اپ ڈیر کا باکس ہے اس میں سب سے پہلی پوسٹ ہے کے ریسکیو وان وان ٹو ٹو جوپس ہوسار بیس پنجاب سیمپل آپ نے اسی کو اوپن کھا لینا ہوگا جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے سو آپ کے سامنے نیکس جو پیج اوپن ہو جائے گا جس پر تمام تر تفصیلات لکھ ہوئی ہیں سو یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں میں زوم کر کے دکھا دیں دو کہ پوسٹ ہے لسٹ ہے ڈپارٹمنٹ ہے بریجن لوکیشن جتنے بھی سٹیز ہیں اس کے علاوہ جینڈر میل اور فی میلس میں دونوں اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو بیس سے تیس سال ہے اس کے بعد کونسی ڈپارٹمنٹ ہے کتنی ویکنسیز ہیں وہ بھی یہاں پر میں نے لکھی ہوئی آپ ان کو بھی چیک آؤٹ کر کے جا سکتے ہیں اس کے بعد فرنز لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہاو ٹو اپلائے اپلائے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے پی ٹی ایس کے ویب سائٹ سے آپ اس نے اپلائے کر سکتے ہیں بٹ ابھی تک کے لئے یہاں پر لکھا ہوا کلک یہ ہے سمپل آپ اس پر کلک کر کے جو ہے وہ پی ٹی ایس کے ویب سائٹ سے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کی لاسٹ میں افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ بھی یہاں پر دی گئی اور آپ اس ایڈورٹائزمنٹ پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کانڈیڈیٹس ڈائریکٹلی ٹو اپلائے آن لائن آن پاکستان ٹیسلنگ سرویس پی ٹی ایس ویب سائٹ اور اس کے علاوہ لنک آویلیبل ایٹ ریسکیو ویب سائٹ www.rescue.gov.pk اور اس میں لاسٹ ریٹ پندرہ اکتوبر دوہت سار بھی اس ہے جیسے کہ میں آرہی آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوئے کہ آن لائن جو اپلیکیشنز ہوں گی ان کو ہی قابل قبول نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی مزید تفصیلات آپ ان کے افیشل ایڈورٹائزمنٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی رہنمائی کے لیے ہی یہاں پر اپلوڈ کی گئی ہے تاکہ آپ خود ریٹ کر کے تفصیلات کو حاصل کر سکیں